محبوب صاحب ہم نے بارہا سنا پارلیمان کی سپرمیسی کے حوالے سے اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن کہلاتا ہے لیکن یہی ہمارے سیاستدان جب حاکم وقت بن جاتے ہیں اس کے بعد پارلیمان کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں میرے خاصے اگر آپ ریجسٹر اٹھا کے دیکھیں کتنے اٹینڈ کی ہوں گے غالباً صرف اگر خان صاحب کی حوالے سے بات کریں تو وہ تو تین سال اور آٹھ ماہ کے اندر سینٹ کے ایک بھی جلاس میں شریکنے ہوئے اور ہارڈلی ڈبل فگر ہوتا ہے چاہے وہ نواز شریف کے حوالے سے ہو شاید خاکان ابباسی کے حوالے سے ہو کہ وہ پارلیمنٹ کے جلاسوں میں شرکت انہوں نے کی ہو تو پھر یہی پہ گھمپر کے بات آ جاتی ہے کہ اس نظام کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلی نہیں کی ہوتی ہے جی ہاں یہ بات درست ہے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اگر اس ذمہ داری کو وہ پوری تندہی کے ساتھ ادا کریں تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے لیکن یہ بھی ایک حقیقت آپ دیکھئے نا کتنی ایمبیرسنگ ہے یہ بات جب ایک سابق وزیر آزم تسلیم کریں کہ مجھے تو اپنے قوانین پاس کرانے کے لیے اور بجٹ پاس کرانے کے لیے ایجنسیوں کو بلانا پڑتا تھا کہ آ کے میمبرس کو بلاؤ اور ان کے سامنے لاؤ اگر ایک وزیر آزم اور پارٹی کا ہیڈ ایجنسیوں کی اسی طرح سے ڈیپنڈنس اس کی ہوگی پھر اس کے مقابلے میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جمہوری نظام نہیں چل رہا وہ تو کوئی ایجنسیوں کا نظام چل رہا ہے تو یہ ہمارے سیاسی رانماؤں کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوکے اپنا نظام چلانا چاہیے وہ جو وزیر آزم تھے بنال خان صاحب وہ یہ پسند کرتے تھے کہ وہ ایجنسیوں کی مدد لے لیں لیکن اپنے مخالفین کے ساتھ ان کے ساتھ مفاہمت کر کے یا ان کے ساتھ مقالبہ کر کے وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے سیاست تو نام ہی اس چیز کا ہوتا ہے آپ کو بھلے لا پسند ہوں لیکن آپ کو ان کے ساتھ مقالبہ کرنا ہے ان کے ساتھ اگری کریں جسے کہ مقالبہ ضرور ہوتا ہے اور یہ مخالفین کو ساتھ لے کے چلنا حکومت وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے بالکل اور یہ جمہوری اصول کے تحت ہوتا ہے آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو چور اور ڈاکو کہتے رہیں جب تک وہ الیکٹڈ ممبر ہیں ظاہر ہے وہ اس وقت تک چور اور ڈاکو تو ثابت نہیں ہوئے کیونکہ وردہ وہ الیکٹڈ ہی نہ ہوتے جب کرپکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ممبرشپ قتم ہو جاتی ہے تو کیونکہ وہ ممبر ہیں وہ قائد اختلاف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے آپ ان سے اگری نہ کریں لیکن باتچیت کا سنسلہ جاری رہنا چاہیے